اپنے اصلاح کے لیے اور اپنے نفس کے تذکیعے کے لیے اور اپنے قلب کی دنیا کو سمارنے کے لیے باطن کے حوال کو درست کرنے کے لیے اگر ہم رخ کرتے ہیں قرآن کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اللہ کی طرف فرمانِ الٰہی ہم سے مخاطب ہوتا نظر آ رہا ہے ہمیں پکارتا نظر آ رہا ہے یا ایہا اللذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈھرو حق کا تقاتہی جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے وَلَا تَمُوتُنَّا تم ہرگز نہ مرو اللہ وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ مگر صرف مسلمان ہو کر کے یعنی یقیناً تمہیں صرف اسلام پر ہی خاتمہ کرنا چاہیے وَأَنتَسِمُونَ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو وَلَا تَفَرَّقُوا اور گروہوں میں نہ بڑھ جاؤ مختلف نہ ہو جاؤ انتشار کا شکار نہ ہو جاؤ وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو اِذْ كُنتُمْ عَادَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اور نعمت کیا ہے یاد کرو کہ جب تم دشمن تھے ایک دوسرے کے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ پس اللہ نے تمہارے دلوں میں جوڑ پیدا کر دیا تمہارے دلوں میں وابستگی پیدا کر دیا اور تمہارے دلوں کو ملا دیا فَأَصْبَحَتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِقْوَانَا پھر تم ہو گئے اس کی نعمت سے آپس میں بھائی بھائی یہ قرآنِ مجید کی مقدس آیتِ کریمہ جس کی ہم نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس نے ہم سے کیا مطالبہ کیا اس نے سب سے پہلے ہم سے یہ مطالبہ کیا کہ تقوی اللہ سے ڈرو کما حق ہو اللہ سے ڈرو یہ پہلا مطالبہ اور دوسرا مطالبہ وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو متحد ہو جاؤ اور تیسرا مطالبہ کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو دوستو اور عزیزو اللہ سے ڈرنا یہ آج ہمارے درمیان سے یہ جذبہ مفخود ہوتا جا رہا ہے خوفِ خدا رخصت ہوتا چلا جا رہا ہے خشیتِ الٰہی ہمارے درمیان سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے اب اللہ سے نہیں ڈروگے تو کس سے ڈروگے خدا سے ڈرنا یہ بندے کا حق ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے جب تک بندہ اللہ سے ڈرتا رہے گا بندگی سے قریب رہے گا اور اگر بندہ اللہ سے ڈرنا چھوڑ دے تو اس کی زندگی سے بندگی رخصت ہو جائے گی ساری عبادت کی جڑ خوفِ خدا ہے تمام نیکیوں کا سرمایہ خوفِ خدا میں ہے اگر ہم نے خوفِ خدا سے روگردانی اختیار کر لی تو ہم کوئی عمل بجا نہیں لے پائیں گے آج ہمارے اندر دنیا کا ڈر ہے ہر مقصان کا ڈر ہے ہر کمی کا ڈر ہے ہر بڑی شخصیت کا ڈر ہے مگر ہمارے اندر اللہ کا ڈر ختم ہو رہا ہے اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو ہماری زبان جھوٹ نہ بولتی اور اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو ہماری آنکھوں نے شریعت کے خلاف اپنی چمک کو نہ بڑھایا ہوتا اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو ہمارا قدم بتائے ہوئے راستوں ہی کی طرف جلتا اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو ہمارا ہاتھ شریعت کے مطابق ہی حرکت کرتا مگر افسوس صد افسوس ہماری زندگی پر ہمارے آزا اور جوارے جنہیں متقی ہونا چاہیے تھا ہمارا قلب جسے متقی ہونا چاہیے تھا ہمارا دماغ جسے متقی ہونا چاہیے تھا ہمارے باطن کی زندگی تقوے والی ہونی چاہیے تھی مگر خوف خدا ہم سے کیا رخصت ہوا نہ ہمیں جنت کی طلب رہی نہ ہمیں دوزخ کا خوف رہا اور ہم سرکش اور شترے بے مہار ہو گئے ہمیں جو جہاں چاہے حقہ کر کے لے کے چلا جائے ہم جادے مستقیم سے ہٹ گئے مگر اے ایمان والوں اللہ تبارک و تعالی ہم سے ڈرنے کی تلقین کر رہا ہے اور ایسا ڈرو جیسا کی ڈرنے کا حق ہے صرف باتیں مت کرو صرف گفتگو نہ کرو صرف فارمیلٹی نہ ادا کرو صرف رسم و رواج کے پیچھے نہ پڑو صرف زبان سے اپنے ڈر کی بات مت کہو بلکہ ڈرنے کا حق یہ ہے کہ تمہارا وجود کانپ جائے تمہارا باطن تھر تھرا جائے تمہاری روح کانپنے لگے کہ منشے الہی کے مطابق ہی تمہاری زندگی گزرے اور اللہ کے فرمان کے خلاف تمہارا ایک قدم ہی آگے نہ بڑھے حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالی جب عبادت کی طرف جاتے تو خوف خدا سے آپ کے بدن میں کپکپا ہٹ آ جاتی چہرہ متغیر ہو جاتا منظر بدل جاتا لوگوں نے پوچھا ہے امیر المومنین یہ چہرہ متغیر ہو گیا یہ منظر بدل گیا یہ حالات بدل گئے یہ آپ کے بدن کی قیفیت کیا ہوئی کہ معلوم نہیں کہ کس کی بارگاہ میں عبادت کی حاضری ہو رہی ہے حق کی ادائیگی ہو رہی ہے اس حق کو ادا کرنے جہاں رہا ہوں جس حق کو پہاڑوں پر دیگر مخلوق پر نازل کیا گیا تو انہوں نے اس کا حق ادا کرنے اور بوجھ اختیار کرنے سے انکار کر دیا جو بوجھ پہاڑ نہ اٹھا پائیں دوسری طاقتور مخلوق نہ اٹھا پائیں حق اعبادت حق نماث حق سجدہ حق قادہ اور رکو اللہ کی بندگی اس حق کو جب میں بارگاہِ الٰہی میں ادا کرنے جاتا ہوں تو یہ خیال آتا ہے میں کہاں اور مولا کہاں بندہ کہاں اور اللہ کہاں حضرت امام زین العبدین رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز پڑھنے کیلئے چلتے تو آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا لوگوں نے وجہ پوچھی تمہیں معلوم نہیں کی میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں خوفِ خدا سے امام زین العبدین کا چہرہ زرد ہو جائے خوفِ خدا سے مولا علی کے بدن پر کب 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 پاہٹ تاری ہو جائے یہ خوفِ خدا سے ایسے بزرگوں کا حال تھا یہ ہمارے اسلاف کا حال تھا آج ہمارا حال نماز میں ہم کیا ڈریں نماز کے قریب خود ہی نہیں جاتے روزہ کو توجہ سے کیا ادا کریں روزے کے قریب خود ہی نہیں جاتے حج میں ایک دم خلوط سے کیا شامل ہوں ہم حج کے قریب نہیں جاتے اور امانت داری اور زکاة ادا کرنے میں ہم کیا ہی نماغ دکھائیں جبکہ زکاة ادا کرنے کی ہمیں عادتیں نہیں مگر نہیں دوستو اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اس کی نافرمانی سے بچا جائے جس چیز کو اس نے منع فرما دیا ہے اس نے منع فرمایا اس سے ہم رک جائیں یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا مطلب اب جو لوگ یہ کہیں جیسا ڈرنے کا حق ہے کچھ گروہ صوفیہ کے نام سے اپنا ایک نظریہ رکھتے ہیں ہمیں ثواب سے نہیں مطلب ہے ہمیں عذاب سے نہیں مطلب ہے ہم تو بس اللہ ہی کے لئے عبادت کرتے ہیں اے جناب عذاب سے نہیں مطلب ہے اور ثواب سے نہیں مطلب ہے ہم اللہ ہی کے لئے عبادت کرتے ہیں قرآن نے تمہیں پہلے ڈرائیا ہے ڈرائیا پہلے ہے تو ڈرانے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بچو اور اس کے بعد کہا کہ نعمت کو یاد کرو تو انسان یا تو عبادت ثواب کے شوق میں کرتا ہے اور یا تو عبادت عذاب کے خوف سے کرتا ہے عبادت دو طریقے سے کی جاتی ہے یا عذاب کے خوف سے اور یا ثواب کے شوق سے دو طرح سے عبادت ہوتی ہے اسی لئے آپ